بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں آپ پیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحیح اور سلام دیتا فرمائے پیارے بہن بھائی آپ اس تخارے کے لئے ہمارے نمبر پر جو رابطہ کر رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لی اگر ناراض نہ ہوا کریں تو جلدی آپ کی بات سنی جائے ہزاروں کی تعداد میں لوگ انتظار میں ہوتے ہیں تو سب کی بات سنی جاتی ہے اور اگر آپ اس تخارے میں جادو سپریلو بلدیات رزق کی بندش نصر کالا علم ختم کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کارٹ ضروری ہے آج کا خاص عمل سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیت سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ایک چھوٹا سا فاصلہ ہمیں مسلمان اور ایک چھوٹا سا فاصلہ نہ اختیار کرنے پہ ہمیں کافر بنا دیتا ہے تو پیارے بہن بھائیے نماز پڑھا کریں اوروں کو بھی تلقین کریں اپنے گھر میں نماز کی عادت بنائیں بچوں میں ٹھیک ہے نماز اختیار کریں قرآن پاک پڑھا کریں مصیبتیں پریشانی ختم ہو جائیں گی اور جو رزق کی تنگی آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ رزق کا خاص عمل وہ خود سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں ارجنٹ پیسوں کے ضرورت پڑھ جاتی ہے نہ تو وہ کوئی کرز لے پاتے ہیں نہ ہی ان کو کوئی کرز دیتا ہے تو آج ایک ایسا عمل جس سے آپ کو کسی سے مانگنے کے ضرورت پڑھے گی ہی نہیں اور اسی وقت پیسوں کا انتظام الحمدللہ ہو جائے گا اس میں نقش آپ نے بنانا ہے یا قابض چار مرتبہ چار خانے بنا کر چار مرتبہ ہی لکھنا ہے اب آپ نے خاص طریقہ اس کا سمجھ لیں لفظ جو پڑھنا ہے موہ میں تھوڑا سا میٹھا رکھیں چینی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز رکھ لیں اگر کوئی چیز میٹھی نہیں ہے تو چینی تھوڑی سی کافی ہے پھر اس نقش کو سرخ مارکل سے بنائیں اللہ سمجھ لکھیں جب آپ نے چار خانوں میں آپ نے نقش کو جیسے آپ نے ایک ترتیب دی مارکنگ کیا چار خانے بنائیں اس کے نیچے آپ نے اللہ سمجھ لکھنا ہے ٹھیک ہے بالکل سکرین پر اللہ سمجھ زیر زبر کے ساتھ ہے آپ نے لکھنا ہے موں میں چینی رکھنے کے بعد ہی عمل لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ سمجھ کر ورد تیتیس مرتبہ کرنا ہے جب آپ نے تیتیس مرتبہ ذکر کر لیا نقش تیار کر لیا پھر آپ نے دعا کرنی ہے دعا کا طریقہ سمجھ لیں دو رکت نمازِ نفلِ حاجت حاجتِ رزق کے دولت پیسہ جو بھی آپ اس چیز کو کہتے ہیں تو رزق کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے نفل پڑھنے ہیں اور یہ آپ کس وقت کریں گے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد سکون سے یہ عمل کریں نفل پڑھیں ٹھیک ہے اب اس نقش کو آپ نے تین سے چار دانے چینی کے رکھنے ہیں نقش کے اندر اس کو لپیٹ کر آپ نے اپنی بازو پر باننا ہے تین دن اس کو باننا ہے ٹھیک ہے گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں بازو پر باننے تھے بازو پر زیادہ افضل ہے سیدھی سائٹ کی بازو پر اب آپ نے جب آپ یہ سارا عمل کر لیں نفل بھی پڑھ لیں نقش بنانے ذکر کر لیں آپ سونے جب آپ لگیں گے اسی وقت کسی سے بات نہ کریں عمل ہے یہ کسی سے بات نہ کریں اسی وقت اپنی بستر پر لیٹ جائیں آرام سے آنکھیں بند کریں آنکھیں بند کر کے وظیفہ آپ نے پڑھنا کیا ہے پڑھنے کا طریقہ تین مرتبہ آپ نے بکارنا ہے اب آپ نے دروشی پڑھنا ہے درود ابراہی میں پڑھیں پورا پڑھنے کے بعد اول آخر دروشی پڑھ سکتے ہیں انہیں تو آخر میں ضرور پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آنکھیں بند کر کے جتنا پیسہ چاہیے آپ کو جتنی آپ کو حاجت ہے جس قدر بھی آپ کو حاجت ہے آنکھیں بند کریں اور سو جائیں جتنا آپ کو پیسہ جتنا آپ کو ریسک چاہیے سو جائیں صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اپنا حال جو رات آپ نے عمل کیا تھا اس کا بیان کریں انشاءاللہ اسی دن آپ کو اللہ کی طرح سے جس سے میں کہہ رہی ہوں ارجنٹ پیسے بھی ضرورت میں اس کو وہ پیسے مل جائیں گے تو اکل کامل یقین اللہ کی ذات پر رکھیں آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے گا رات کو اگر آپ کو پیسے مل جاتے ہیں نقش کو کسی بھی پانی والی جگہ میں بہا دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی والی جگہ آپ کو کہیں پر مل نہیں رہی ایک مقصد کے لیے ایک نقش ہے دوسرے مقصد کے لیے دوبارہ ممل کرنا پڑے گا جب اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی والی جگہ آپ کو نہیں مل رہی ایک گلاس پانی لیں اس میں نقش کو رکھیں نقش بالکل دو چر گھنٹوں میں نرم پڑ جائے گا لفظ خطبہ خط مٹ جائیں گے پانی میں گھل جائیں گے وہ نرم پڑ جائے گا گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو کسی انچی دیوار کے پر پانی کو بہا دے اور نقش کا جو کاغذ ہے اس کو آپ کسی بھی دیوار میں یا کسی بھی جگہ پر آپ اس کو مطلب کہ مٹی میں بھی دفن کر سکتے ہیں جیسے آپ کا مناسب لگے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک خاص عمل عمل موکل میں سے ہے اس کی قدر جانئے گا غلط استعمال نہیں کرنا مقصد بہت پاک ہونا چاہیے میں نے جس جس دہن بھائی کو یہ عمل دیا ہے الحمدللہ اگر انہوں نے گھر کے لئے اگر ان کا گھر نہیں تھا انہوں نے گھر کے لئے عمل کیا الحمدللہ اللہ کا کرم ان کے اپنے اپنے گھر ہیں اگر کاروبار کے لئے اپنے کاروبار ہیں اگر کوئی جواب کا مسئلہ ہے تو ان کی جواب بھی لگ گئی جس مقصد کے لئے عمل ایک ہی مرتبہ کرنا ہے عمل موکل ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کسی کے ساتھ اجازت دے اپنی بہن کو جزاک اللہ خیرہ